ہمارے ملک کے خلاف لڑی جا رہی ہے آپ افرستان کی طرف سے دیکھ لیں وہاں پر جو ہے جس طرح داخل اندازی ہوتی ہے پھر ایران کی طرف سے جو لوگ داخل کیے جاتے ہیں بلوچستان کے اندر پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہماری سیبل سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ دشمن کے ایجنڈے کو پرموٹ کرنے کے لیے کچھ ہمارے لوگ خریدے جاتے ہیں اس پروکسی وار کا ہم کس طرح ڈیفنس کر سکتے ہیں جنگوں کا جو طریقہ ہے وہ اب جو ہے بدل گئے ہے طریقہ کارس کا جنگوں کا جنگ موجودہ جو ہے جنگیں جس کو ہم پروکسی وار جیسے ہم فیب جنریشن وار اور اس کو فیب جنریشن وار کہتے ہیں یہ اس وقت پاکستان پر مسلط ہے اس کے ذریعے لوگوں کی جو ہے وہ برین واشنگ کی جاتی ہیں مقصوص لوگوں کو جو ہے وہ ان کو چنا جاتا ہے اور ان کو ٹریننگ دے کر پاکستان مخالف پرپوگنڈا فوج مخالف پرپوگنڈا اور اس کے لیے ان کو اکسایا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے قوم پرس جماتا ہے جن کی بنیاد ہی غیر ملکی فنڈنگ پر جو ہے ہوتی ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے غیر ملکی جو فنڈنگ ہے وہ اپنی ایجنڈے کے لیے ان کو استعمال کرتی ہے پاکستان دنیا جو ہے پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر جو ہے دنیا میں جو ہے دنیا کو کاٹ کر مارز وجود نے آئی ہے حسول پاکستان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا تھا کہ سب آپس پہ مسلمان بھائی بھائی ہو دشمن کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان بھائیوں کو جو ہے وہ جدا نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے اس نے قوم پرس کو پالنا شروع کر دیا کسی نے پشتون کا نعرہ لگایا کسی نے بلوش کا نعرہ لگایا کسی نے پنجابی کا نعرہ لگایا کسی نے سندھی کا نعرہ لگایا اور کسی نے سرائکی کا نعرہ لگایا لوگوں کو قوم پرستی زبان پرستی اس کی بنیاد پر جو ہے کھڑا کیا گیا اس پروکسی وار سے نبٹنے کے لیے سب سے پہلے قوم پرستوں کی جو ہے حقیقت واضح کرنا ضروری ہے پھر جنیشن وار قوم پرستی سے جو ہے مسلک پرستی اور آبہ جو ہے سیاسی تقسیم میں بدل دی گئی ہے میں جو ہے بات کو مختصی کرتی ہوں دشمن پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتا ہے مسلکی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر قوم کی بنیاد پر صوبائی بنیاد پر مختصر یہ کہ ہمارا اتحاد ہی دشمن کی جو ہے موت ہے اور دشمن کی نتامی ہے اتحاد کو توڑنے کی توڑنے والوں کی جو ہے گردنوں کو دبوچا جائے اور گردنیں توڑنے کی ضرورت ہیں دشمن کی پروکسی خود با خود تباہ ہو جائے اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری کچھ فالٹ لائن ہے ایک مسلک کی بنیاد پر ہے ایک سیاسی طور پر ہے ایک قوم پرستی کا انجیکشن لگایا جاتا ہے ایک محرومیوں کا انجیکشن لگایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اگزیسٹ کرتی ہیں لیکن ہمیں بحیثیت پاکستانی ان ساری چیزوں کو دفن کر جانا چاہیے اور ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا چاہیے یہ چیزیں ایکزیسٹ کرتی ہیں لیکن ہمیں ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے اور ملک کے مفاد کے خلاف جو کام ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے اچھا اگر ہم صرف مسلمانوں کی بات کریں جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنائے گی یا 97% جو ہے وہ مسلمان قوم آباد ہے لیکن ہمارے معاشرے کی جو تربیت ہے جو ذہن سازی ہے جو کردار سازی ہے کومی سطح پر ایڈوکیشن تعلیم علم بالیدگی یہ کون کرے کس کی زمداری کس کی زمداری ہر پاکستانی پر لائے گی ہے جو باشور پاکستانی ہے اس کو اگر اپنی سراؤننگ میں ایسا کچھ غلط ہوتا دکھائے دیتا ہے ہر پاکستانی کی ہے ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہی ہو گیا ہم نے صرف ایک لیڈر بنا لیا یا ہم نے ایک ملہ رکھ لیا یا ہم نے کوئی ایک میں کسی کی خلافات بھی کر رہی میں ان کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے ان سارے اہم پیشوں کو متضاد کیا ان سارے اہم فرائز کو جو ہیں نیگٹیوٹی سے پیش کیا اگر وہ اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی اس لیے ہم سب کو بحیثت پاکستانی اپنا کردار ادا کرنا ہے ہمیں اپنے دفاع سلامتی اداروں کی پیچھے کھڑا ہونے ان کی دیوی پولیسیز کو دیکھنا ہے ملک کے دفاع کے بارے میں سوچنا ہے ملک کی میں نے وہی بات دوبارہ میں کروں گی کہ متحدہ قومیت جب ہم ایک ہیں ہم ملتی ایک ملتی ہیں تو اس ملتی کو تو کوئی نہیں آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا جب ہم بکھرے ہوئے ہیں بٹے ہوئے ہیں لسانیت کے نام پہ صبائیت کے نام پہ جیسی مسئلہ کی بنیاد پہ زبان کی بنیاد پہ تو پھر ہمیں جو ہے نہ دشمن کو توڑنا بھی بڑا آسان ہے اور کتزانہ خاصتہ ملک کو تو نہیں توڑ سکتا لیکن اس کو لقصان پہنچا رہے ہیں اور ہم پہنچانے میں آسانی اس کو ہوتی ہے لیکن الحمدلہ بہت سارے جو ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے زیشیورد لوگوں کو اب یہ بات سواجاتی جاری ہے اور وہ اپنا اپنا کردار اپنی سطح کے اوپر اس کو نبھارے بڑے اچھے طریقے سے اور اللہ کا شکر ہے یہ احسن کام اللہ میں بہت سارے نیک لوگوں سے لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے ذنب میں یہ کام ڈال دیا ہے اور ہمارے بہت سارے گمنام ہیروز ہمارے بہت سارے جو ہے ہمارے اپنے مجاہد ہمارے سپائی ہمارے سیول لوگ جن جن کو شعور ہے جن جن سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک وار چھڑی ہوئی ہے یہ بھی فیفت جنریشن وار کا حصہ ہے دشمن تو پاکستان کے خلاف سائسے کرتے ہی ہیں لیکن ہمارے کچھ نادان سائسدان ہمارے پاکستانی باہر بیٹھ کر یا ملک کے اندر بیٹھ کر ایک تو فوج کے خلاف پر اپگنڈا کرتے ہیں ملک کی سلامتی کے خلاف پر اپگنڈا کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے آپ کا کیا میسیج ہوگا نہیں نہیں بلکہ جو پاکستان کے دشمن ہیں بیرونی دشمنوں سے پہلے پاکستان کے اندرونی دشمنوں کو جو ہے ان کی گردنے دبوچنا بہت ضروری ہے میں ان لوگوں کا پناہ نہیں کہتی جو کسی اور کی زبان بول کے اپنے ملک کے لئے ملک کے مخالف تعم کریں کچھ لوگ دانستہ ملک دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو صرف میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہوش کے نہ خون لو جس شاک پر بیٹھے ہو اگر اس کو کٹ لوگے تو انجام وہی ہوگا کہ تم زمین پر آگے روگے اور جو دانستہ طور پر دشمن ممالک کے عالی کار بنے ہوئے ہیں ان کو میں ان کو صرف میرا یہی پیغام ہے کہ ڈالر جو ہے زیادہ دن نہیں چلیں گے پیسہ زیادہ دن نہیں چلے گا تمہارا انجام وہی ہوگا جو تم سے پہلے پاکستان کے دشمنوں کا ہوا پاکستان پاکستان تو دور دنیا کے کسی کونہ میں تم اگر چھک جاؤ گے تو تمہارا انجام وہی ہی ہونا ہے جو تم سے پہلے غرداروں کا ہوا ہے اچھا جی غردار کی کوئی زمین نہیں ہوتی ہے صرف ٹیشو پیپر کی طرح غردار کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے کتے کی طرح ایک روٹی کے ٹکڑے کی پیچھے لگایا جاتا ہے اور عام عوام کو کیسے ان لوگوں کے اجنڈے پر چلنے سے روکا جائے کہ وہ ان کے علاقار نہ بنیں عام آدمی کو تو یہ ہے کہ اس کو بل دینا ہے بجلی کا اس کو تو اپنی روٹی روزی کی پڑی ہوئی ہے اس کو مہنگائی کی پڑی ہوئی ہے اس کو روزگار کی پڑی ہوئی ہے پاکستان میں جو ایڈکیشن کا لیول ہے جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے زیادہ تر لوگ دولوں ریڈیا میں رہتے ہیں لوگوں کو تعلیم خود دیں گے روزگار دیں گے پیسے یعنی ان کو ایک بائزت بقام دیں گے تب ہی تو لوگ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سیکھیں گے جب ایلیکشن ہوتے ہیں تو یہی جو لوگ ہیں وہی پھر برسر اقتدار آ جاتے ہیں اگر پاکستان کی مسئلہ واج وجودہ حکومت کا ساتھ دیکھ دے رہی ہے اور کچھ کرپت لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو پھر بیرون ملک یہ کہا جاتا ہے کہ جی فوج جاتی کرتی ہے بیرون ملک یہ کہا جاتا ہے جی ڈکٹیٹر آ گیا ہے اور سیلیکٹڈ آ گیا ہے اور ملک کی بدنامی ہوتی ہے لیکن بیعک وقت یہ لوگوں نے اپنی نسلیں جو ہیں ان تک پیسہ منتقل کر دی ہے اور پھر اگر مطلب یہ کہ لوگ جب پکڑے جاتے ہیں تو عدالتیں ان کو ریلیف دے دیتی ہیں تو اب جائے تو آدمی جائے کہاں جہاں پر دیکھیں ریاست کا جو ستونیں بڑے اس میں میڈیا بھی شامل ہے اس کو سیوٹ کرتا ہے ایک لیڈر کو پروجیکشن دیتے ہیں تو ایک چینل اس کو پروجیکشن دے رہا ہوتا ہے عدالتی نظام ہے ہمارا اس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں نظریہ ضرورت کے مطابق بہت سارے فیصلے ہو جاتے ہیں اسی طرح ہماری فوج جو ہے وقتن فقتن اگرچہ سیاسدار ہی ان کو لاتے ہیں لیکن اقتدادار میں تو آئی ہے اسی طرح ہماری پارلیمنٹ ہے جمہوریت تو ہونی چاہیے جہاں پر لوگوں کی آواز سنی جائے عمام کے نمائندے ریپرزنٹ کریں تو یہ سارا بجائے صرف ایک فوج کو چھوڑ کے سارے ادارے تو تباہ ہیں تو عام آدمی کس طرح کوئی ایک ڈیریکشن لے کوئی اس کو گائیڈ لائن ملے جو کس راستے پر چلے اور ان لوگوں کا چاہت نہ دیں دیکھیں بڑی بدتسمتی کی بات ہے کہ جب یہاں جتنے ادارے ہیں آپ نے آپ نے سوار میں ہی آدھا جواب دی ہے سارے کرپٹ ہو چکے ہیں جب ان پر بنتی ہے زلزرے آجائیں کوئی آفات اسمانی آجائیں کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے کچھ ہو تو یہ فوج کو بلاتے ہیں فوج کو آواز دی جاتی ہے اور فوج آتی ہے اور وہ سارے معاملات سنبھالتی ہے اور ان کو جتنے بھی ڈیزاسٹر ہوں جتنے بھی تکلیف ہوں کچھ بھی پاکستان کے پر آفات آتی ہیں تو اس مسئلت پر سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے فوج کو بلائے جاتے ہیں انہی کو کہا جاتے ہیں اور انہی سے ہی یہ کام لیا جاتا ہے اب دیکھیں جس فوج بھی تو ہمارے ملک کی ہے کسی بیرون ملک کی تھوڑی ہے اگر فوج ہمارے ملک کو سنبھالنے کے لیے بارڈرز پر موجود ہے وہ اگر ہماری امن اور سلامتی کے دفاع کے لیے موجود ہے تو ملک میں جب ایسی کوئی خرابیاں ہوں گی تو اویسٹی سی بات ہے کہ فوج کو عوام ہی سیول ہی لوگ بلاتے ہیں سیول ہی کہتے ہیں شہرہ راکھان کی دیکھیں غربت یہی بات تو اس تحقیام پاکستانی اتحاد کی بنیاد رکھنے کا بیسک مقصد ہی یہی تھا غربت پھیلائی گئی ہے غربت اللہ کی تقسیم نہیں ہے یہ انہی سیاستدانوں کی تقسیم ہے اللہ کی تقسیم ہوتی تو پھر سب میں برابر بڑھتی یہ انہی کی تقسیم ہے انہوں نے اپنے آپ کو آپ پر رکھنے کے لیے ہمیشہ سے اپنے نیچے والے لوگوں کو مزہروں کو اپنے جو ہے انڈر کام کرنے والوں کو جانوہی بنا کے رکھا ہے تاکہ ان سے اوپر کوئی آواز نہ اٹھائی جائے پڑھے لکھے طبقے کا یہ سامنا کر ہی نہیں سکتے جو پڑھے لکھے ایلیٹ کلاس ہے وہ بہت سے آدھے سے زیادہ بیرون ممالک میں جو حیثرتل ہو گئی ہے کیوں ہو گئی ہے کیونکہ جاہل کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ جو ہمارے بیٹری ایم آمازد کے ساتھ جہالت کے دو شکلے ہیں تو میں اس جہالت نہ پڑھے لکھے کی بات کری تو ان کے اندر کوئی شعور نہیں ہے تو یہ چاہتے ہی یہی ہے کہ لوگ عوام جو ہے ان کے ماتہت رہے اس کے لئے انہوں نے روح سی ایسی پردہ کی ایسا ہی انہوں نے نظام ایسی سسٹم کی سب سے پہلے کرپشن کو انہوں نے زون لیا چپراسی لے کے ہیڈ تک جو ہے کرپٹ ہے تو اس سارے نظام کو ستر سال میں جو انہوں نے بگاڑا ہے اس کو سمیٹنے کے لئے اس کو سعی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کے بعد ایک اچھا لیڈر الحمدللہ پاکستان کی قسمت اور مقدر کا حصہ بنے گا اور آئیں گے کیونکہ لوگوں میں اب بہت شعور آ چکا ہے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ اصل کیا بات ہے ان کے ساتھ وہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ابھی تک نافاندہ ہیں جن کو ابھی تک شعور نہیں پہنچا ایک حصہ میں پاکستانی تحادنی بہت سارے ایسی تنظیموں کی ضرورت ہے جو ملکی سطح پہ کام کریں اپنا کردار ادا کریں ہم لوگوں کو بھی اور فوج کس کی ہے فوج ہماری ہے ملک پاکستان کی فوج ہے کسی بار کی فوج تھوڑی ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں فلسطین کی فوج ہے ہم کیا کہتے ہیں راک کی فوج ہے دیکھیں فوج سٹرونگ ہے تو آج ملک پاکستان قائم ہے الحمدللہ اگر فوج کمزور ہوتی تو آپ دیکھ لے شام اران 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 کیا حال ہوا پڑے تو یہ یہی چاہتے ہیں اور ہمیشہ اس ادارے کو یا اس سمت تیروں کا زور ہوتا ہے جو ایک حق پہ کھڑا ہوئے تو ان کے کہنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے شہور والے پاکستانی ہیں وہی پیوطن پاکستانی ہیں وہ اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں ہمارا ادارہ ہیں ہمارا دفاع کرنے والے ہیں ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ہمارے بزرگ ہمارے بچے ہی ہماری فوج میں کوئی بار کی لوگ تھوڑی ہیں فوج میں